پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دہ بیل آئیکن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج بہا رہے ہیں جی بہت زیادہ سے ہی کیمہ کراہی تو اس کے لیے یہ ہے میں نے سب سے پہلے پونہ کا پوئل پین میں ہم مٹan اور بنیان چھوپ کر دیں۔ ان سے چوپอٹو اور چھوپ کر دیں لے میں نے ٹکن ہے رو دیش آئی چھوپ کر دیں گے گا یہ پیامی پیام کے لگے پیامر١ جو زیادہ کا کیمہ کام کر دیں گے وں نے ہمیں جرمز آیا سے پیامٹ یہ ہے ٹ نگٹوں کا یہ ہے کے لیے ریزے ایک سشی رکی ہم پیام ککڑھیں گے۔ باریک وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور اس کو بعد اس کو ہم دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے جی آگئے ہیں ہم دس منٹ کی بریک کے بعد تو اب دیکھیں ہماری کیمے کی صرف حال کیمے میں جتنا بھی پانی تھا جو اس نے چھوڑا تھا وہ کشکو چکا ہے ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی مسالے ڈال دیں گے مسالوں کے لیے لیے میں نے کٹی ہوئی میرچ ہافٹی سپون لال مرچ کسی بھی ہافٹی سپون حلدی ہے میری ون ٹی سپون کسی بھی کالی مرچ ہے ہافٹی سپون اور اس میں پساوا دھنیا ہے ون ٹی سپون اور اس میں گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے کوارٹر ٹی سپون اور یہ سب مسالے وہ اپنی ٹیس کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور جو مرچ ہے وہ جاہر اس میں کالی مرچ بھی یوز ہو رہی ہے ریڈ چیلی پاورڈر بھی ہے فلیکس بھی ہے تو یہ سب آپ اپنے ٹیس کے لحاظ سے اس کو بیرنس کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دھنی ایڈ کیا ہے اس میں تقریباً ہاف کپ دھنی ایڈ کر دیں گے اور بہت اچھے سے اس کو میکس کریں گے کیمہ بہت باریک پسا ہوا ہے اس لئے اس کو گلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پکاتے پکاتے ہی گل جائے گا شروع میں ہم نے بلکل سٹارٹنگ میں میں نے اس کو دس منٹ کیلئے دھکا تھا کیمہ بہت اچھے سے گل چکا تھا اس میں سالٹ ایڈ کریں گے سالٹ لیا ہے میں میں نے 1 ٹیس پون ایڈ کیا ہے اپنے ٹیس کے لحاظ سے اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کو میکس کریں گے اس کے بعد ہم ٹیسی پنجان کریں گے ٹیس پون ٹیسے میں کھلیں گے چھول ہوں اور اس کے بعد ہم نے پیسی کا بنا لیا تا اس کو اور کھلیں گے کھلیں آنکھ PSوہیں ٹیسی میں بہت اچھے سے میکس کریں گے اور دوبارہ سے دس وقت مومی pentruldرد!!!! فلیم پر بلکل دم والا فلیم ہونا چاہیے بلکل لائٹ سا چابلوں پر دم لگاتے ہیں تو ہلکا سا بلکل فلیم کر دیتے ہیں ویسا ہونا چاہیے بلکل ہلکا سا کر دیں گے اگر ضرورت میسوسی تو تھوڑا سا پانی ہی اٹ کر دیں اور اس میں اس کو پھر کور کر دیں تو ملتے ہیں جی 10 منٹس کے بعد پھر دیکھیں ہمارا کیمہ کہاں تک پہنچا دس منٹ کے بعد ہمیں ڈھکن کو اٹھایا تھا یہ دیکھیں بہت اچھے سے سارے مسالے اس میں مکس ہو چکے ہیں جو ہم نے اس میں پیئر ٹیماتو پیسٹ لالی دی وہ بہت اچھے سے پچ چکی ہے اور تھوڑا سا اس کو اپنے کے اوائل دیکھیں اوپر آ چکا ہے اگر آپ سوڑا سا اوائل اٹ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اوائل اس میں اٹ کیا تھا بہت اچھے سے بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو بشاہ کر لیا ہے تھوڑے سے اوپر سے ہی آپ نے ہری مرچے اٹ کر دی ہیں اور پودینے سے سجا دیا اس کو تو ہمارا کیمہ کڑاہی ریڈی ہے آپ ضرور پہ کریں گے یہ کیلئے بہت اچھا لگے گا آپ کو گوٹی کے ساتھ اس کو کھائیے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی نیا دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی میں اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ